اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے سترہ مارچ دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناستر کام آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے افغان طالبان کی حکومت کو تقریباً انیس مہینے مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان کی حکومت کا دعوی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری حکومت آنے کے بعد امن قائم ہوئے ہیں لوگوں کو خوشحالی ملی ہے اور ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں اور افغانستان بدل کر ہم نے دکھایا ہے جنانچہ ناظرین اکرام جہاں افغان طالبان کے دعوی ہیں وہیں حقیقتاً اور عملاً بھی بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں مثلاً دنیا بھر سے افغان طالبان کے رابطے تعلقات قائم ہونا شروع ہو چکے ہیں مثلاً دنیا بھر سے مختلف ممالک کی جانب سے افغانستان میں سرمایہ کاری آنے لگی ہے اور مختلف کمپنیاں افغانستان کے اندر انویسمنٹ کر کے کارخانے فیکٹیاں لگا رہی ہیں اور یہاں تک کہ ناظرین اکرام مختلف ملکوں سے افغان طالبان کے مختلف طرح کے جو معاہدے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اور اس وقت جو میرے سامنے آج کی بڑی خبر ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی افغانستان کے اندر بڑا چینج آ چکے ہیں میرے سامنے اس وقت افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے جن کا نام عبدالکہار بلخی ہے ان کا یہ ٹویٹ موجود ہے ان کی جانب سے جو رپورٹ ہے وہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو پہلا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے علمائی کرام اور سکولرز اور دانشوروں پر مشتمل وہ افغانستان کے دال الحکومت قابل پہنچے ہیں اس حوالے سے عبدالکہار بلخی نے کہا ہے کہ یو اے ای کی جانب سے جو ٹویٹ موجود ہے علمائی کرام کا ڈیلیگیشن ہے اس نے افغانستان کے اندر وزارت خارجہ کے عالی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں جس میں افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور دیگر افیشل شامل ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے اندر جو متحدر بمارات سے علمائی کرام کا سکولرز اور دانشوروں کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے یہ یو اے ای کی حکومت کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور انہوں نے افغانستان کے اندر طالبان حکومت کے مختلف اہدداروں سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں افغان طالبان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حکانی بھی شامل ہیں اور افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ ملا عبدالغنی برادر سمیت دیگر افیشل شامل ہیں جن سے یو اے ای سے آئے ہوئے علماء کرام کے سکولرز کے پروفیسرز کے دانشور کے اکیڈیمک پرسنز کے جو افیشلز ہیں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس والے سے افغان طالبان کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت جو لڑکے لڑکی ہیں ان دونوں پر تعلیم فرض ہے اور اسلام کی جو حقیقت ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو امارت اسلامیہ مانتی ہے ہمارے ملک کے اندر جو لڑکیوں کے حوالے سے رسٹکشنز ہیں ایڈوکیشن کی وہ پرمنٹ نہیں ہیں وہ آرزی ہیں آرزی طور پر پبندیاں لگی ہیں تاکہ جب تک ماحول ٹھیک نہ ہو جائے جب تک کہ ایک مخلوط جو نظام ہے اسے سیپرٹ نہ کر دیا جائے تب تک ہم یہ رسٹکشنز برکار رکھیں گے اور ہم اس کے لئے نظام تبدیل کر رہے ہیں وضع کر رہے ہیں جس سے ہم لڑکیوں کو بھی تعلیم کا حق دیں گے آپ جانتے ہیں دنیا بھر سے طالبان کو بالخصوص مغربی دنیا سے تنقید کا سامنا ہے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم کا حق نہیں دیتے ہیں تو افغان طالبان سے اس سلسلے میں قطر کے علماء کرام نے یو اے ای کے علماء کرام نے اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے جو علماء کرام ہیں دانشفر ہیں انہوں نے ملقاتیں کی ہیں تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ طالبان لڑکیوں کے جو سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹی ہیں وہ کھولنے پر راضی ہو جائیں گے پھر ناظریکام معاملہ صرف ہے جو گلز ایڈوکیشن ہے وہاں تک محدود نہیں ہے یا وومن ورکز محدود نہیں ہے افغان طالبان مختلف ملکوں کے جو رہنماؤں سے ڈیلیگیشن سے ملقاتیں کر رہے ہیں اس میں باہمی تعلقات کو پرموٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں مثلا چائنہ نے رشیہ نے افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں اربوں ڈالر کی انویسمنٹ چائنہ کر رہا ہے اور روس کر رہا ہے بتا جاتا ہے کہ ترکیہ کی جانب سے بھی مختلف سیکٹرز کے اندر انویسمنٹ ہوئی ہے جس میں سب سے زیادہ جو انویسمنٹ ہے وہ انفرسٹرکچر میں ترکی کر رہا ہے اور چائنہ مائننگ میں انویسمنٹ کر رہا ہے اور رشیہ بھی مائننگ کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے تو ایسے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ عرب دنیا بھی پیچھے نہیں رہی ہے اور عربوں نے بھی طالبان پر ڈالروں کی بارش شروع کر دی ہے متحدہ بھی مارات کی کئی کمپنیوں کے ساتھ ہے افغان طالبان کی حکومت نے بڑے بڑے معاہدے کر دیئے ہیں اور یہ جو دبائی کے نئے شیخ آئے ہیں علماء کرام اور اکیڈیمک اور دانشور لوگ آئے ہیں انہوں نے طالبان کو خوش خبریاں سناتے ہوئے کہا ہے کہ یو اے کی حکومت کی خواہش ہے کہ افغان طالبان اور افغانستان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور جو باہمی جو تعلقات ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے اور خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے جو حال ہی میں اپنا کونسلر مقرر کیا ہے یو اے کے لیے اور کونسل خانہ جو یو اے سے حاصل کیا ہے اس کے بعد کافی معاملات تعلقات ہیں طالبان اور یو اے کے بیچ تبدیل ہو رہے ہیں اور تیز ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے عربوں کے ساتھ طالبان کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں اور عرب دنیا اور طالبان کے بیچ رابطے بحال ہو رہے ہیں اور اس سے افغانستان کے استحقام میں مدد ملے گی افغانستان کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حل میں مدد ملے گی بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو عرب دنیا ہے جس میں یو اے ہے سعودی عرب ہے قطر ہے یہ وہ مالک ہیں جو افغانستان کے غریب اور محتاج لوگوں کی مدد میں بھی پیش پیش ہیں اور سالانہ جو کئی کئی ملین ڈالرز کی جو امداد ہے ڈونیشن ہے یہ ایڈ ہے وہ افغانستان کو طالبان کو دی جا رہی ہیں عرب ریاستوں کی جانب سے سعودی ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے میرے سامنے اس وقت خبر موجود ہے کہ افغان طالبان کے جو امیر ہیں جن کا نام ملہ حبت اللہ خونزادہ ہے جنہیں طالبان امیر الممنین کہتے ہیں ان سے طالبان رہنماوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف شعبوں کے رہنما ملاقاتیں کر رہے ہیں طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ وہ مشورے دیتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ سے وزارت خزانہ کے اور اسی طرح سے جو کسٹم آفیشلز ہیں یا آفیسرز ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور اس سلسلے میں افغان طالبان کے رہنماء نے افغان طالبان کے رہنماؤں کو طالبان کے امیر کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ خزانہ کی اندر کوئی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے کوئی بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے اور جو کسٹم کا محکمہ ہے اگر یہاں پر خیانت ہوگی تو اس سے افغانستان کے خزانے پر اثر پڑے گا لہذا تمام لوگیں اپنی ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے سر انجام دیں کہ کوئی بھی خیانت کا جو اشتباہ ہے یا شبہ ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو تو بتایا جاتا ہے کہ طالبان نے کرپشن کو ختم کر دیئے ہیں اور افغانستان کے اندر جو کسٹم کا محکمہ ہے وہ شفافیت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور بڑا چیک ان بیلنس ہے اور اسی طرح سے افغان طالبان کا جو وزارت خزانہ کا جو محکمہ ہے یہ بھی شفافیت کے ساتھ کام کر رہا ہے چنانچہ اب تک جو طالبان نے معاشی طور پر ترقیہ حاصل کی ہیں جیسا کہ دو ارب لولر کی ایکسپورٹس کر لی جیسا کہ افغانستان کے اندر تین بجٹ طالبان بغیر کسی باہر کی مدد کے کرزے کے ڈونیشن کے اپنے ذاتی وسائل سے بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں تو یہ ساری اس بات کے علامت ہے کہ افغانستان سے کرپشن ختم ہو گئی ہے ساتھ ناظر کی کام خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو دہشتگرد تنظیموں کے مختلف طرح کے منصوبے ہیں طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کو ناکام بنایا جا رہا ہے آج کی تازہ خبروں کے مطابق افغانستان کے مختلف صوبوں کے اندر افغان طالبان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اپریشن ہوئے ہیں جس میں طالبان کے انٹلیجنس بیس اپریشن شامل ہیں جو مختلف صوبوں میں بالخصوص شمالی صوبوں کے اندر کیا جا رہے ہیں شمالی صوبہ بلخ کے جو نئے گورنر بنے ہیں حاجی وفا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ بلخ کے تمام کے تمام ازلا کو تمام کے تمام گھروں کو چیک کیا جائے گا ان کی تفتیش کی جائے گی کیونکہ صوبہ بلخ کے اندر طالبان کے گورنر کو قتل کر دیا گیا تھا دھماکے کے اندر تو اس کے بعد جو نئے گورنر آئے ہیں انہوں نے وہاں پر جو سابقہ گورنر کے قاتل تھے ان کو پکڑ کر سزائیں دینے کا بھی اعلان کیے ہیں اور صبح بلخ یعنی شمالی صبحوں کے اندر بڑے ایک گرینڈ اپریشن کی منظوری دی ہے اور اس وقت دن رات اپریشن ہو رہا ہے شمال کے اندر جو بغاوت کے دعوے تھے طالبان کے بقول وہ پسپاہ ہو گئے ہیں اور افغانستان کے اندر جو باغی ہیں ان کے پاس اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی عمارت اسلامیہ کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کر سکیں یہ اب تک کہ افغانستان کے حوالے سے اہم ترین ڈیویلمنٹس اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ